حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حضرت حفظہ بنت عبد الرحمن حاضر ہوئی اس وقت ان پر ایک باریک ڈوپٹا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پھاڑ کر پھیک دیا اور موٹا ڈوپٹا اڑا دیا اس روایت سے پتا چلا کہ اگر ہمارے سامنے کوئی خلاف شرعہ کام کرے تو جب ہمارے پاس خدرت ہو تو اس صورت میں ہمیں چاہیے کہ اسے فوراں منع کرے اور ہم جس خدر ممکن ہو اس کام سے روکنے کی کوشش کرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوپٹا پھار دیا اس سے آپ اندازہ کرے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات کس قدر ناپسند تھی کہ کوئی عورت ایسا دوپٹا اوڑے جس سے اس کے بال اور گردن صاف نظر آئے تو ناظرین و حاضرین و سامائین عورتوں کے لئے چاہیے کہ لباز ایسا پہنے دوپٹا ایسا اوڑے جس کے بال جسم کی کوئی حیرت بھی قطعاً طور پر نظر نہ آئے یاد رکھے ایسا لباز جس کے پہنے سے جسم کا کوئی حصہ جس پر شریعت نے پابندی لگائی ہے وہ دکھنا حرام ہے ایسے ہی چاہیے کہ ہم اسلامی طور طریقوں پر کام کریں اور اسلام کے طریقے پر چلے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لباز کے متعلق بھی جو ہمیں احکام دیئے ہیں اس پر ہمیں چلنے کی کوشش کرنی بہت ضروری ہے